اور اگر ان کے مطالبات کی بات کی جائے تو مطالبات نہیں نہیں ہے عرصہ دراز سے یہی مطالبات کسانوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں جس میں ذریعی مداحل پر جی ایسٹی کا مکمل خاتمہ ذریعی آمدنی پر ٹیکس کا خاتمہ اس کے ساتھ ساتھ گنہ کپاس اور مختلف فصلوں کی قیمتوں کا متعین کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ گنہ کی شوگر ملز مالکان کی جانب سے جو بقایا واجبات ہیں وہ ان کے ادا نہیں کیے جا رہے اور اس ٹیوول زریعی ٹیوول جو ہیں ان کے اوپر سرچارجز اور ٹیکسز اور جو جرمانے آئیت کیے گئے ہیں مخاتمہ کیے جائیں یہی مطالبات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مطالبات کسان چند ماہ کے بعد دوبارہ لے کر اسی روڈ پر مال روڈ کے سامنے درنا دیتے ہیں آج جو کسان بورٹ پاکستان کی جانب سے احتجاج دیا گیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ درنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس مال روڈ پر دیئے گئے احتجاج کے دوسری جانبے اگر بات کی جائے گئے اس مال روڈ پر دیئے گئے احتجاج کے اثرات کی ہیں لاہور مال روڈ پر اس احتجاج کے پائز جو ہے وہ تمام مال روڈ کی ملحقہ جو سڑکے ہیں اس پر شدید ٹریفک جام رہے اور جس کے شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ یہاں پر موجود احتجاج میں موجود کسانوں اور کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک احتجاج کو ختم نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے مطالبات